یہ دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں سورتِ انعام کی دو آیتیں ایک سو تیس ایک سو اکتیس یہ دو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں سے پتا چلے گا معرفتِ امام کا معرفتِ امام کا یہاں سے پتا چلے گا میرے دوستو میں نے کہا میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا میں تو آیتیں پڑھتا ہوں ان کی معنی بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو میں ایک اعلان کروں گا یا ماشر الجن والانس علم یاتکم رسل منکم یا قسون علیکم آیاتی وزنزرونکم لکا یومکم حازا اے گروہ انسان اور جن اللہ نے فرمایا میں میدان حشر میں کہوں گا اے گروہ جن اور انسان میں نے تم میں حادی نہیں بھیجے تھے میں نے تم میں حادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیاتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے اے گروہ جن اور انسان میں نے تم میں حادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیاتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن کے ڈراتے تھے قَالُوا شَهْدْنَا عَلَىٰ أَنفُسَنَا وَغَرَّقُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا وَشَهْدُوا عَلَىٰ أَنفُسَمْ انہم کان کافریوں تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں تم نے بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کیا اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتا تھا ہم اس وقت کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو نہیں مانا تھا انہم کان کافرین ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جب آپ کے ہادی کو نہیں مانا تو ہم اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے اب یہاں اکر اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا ہاں یہ میں ہر زمانے میں ہادی اسی لئے بھیجتا ہوں کیونکہ میں ظالم ہوں اتنا جملہ میں نے کہا شاید میں کملا سمجھا نہ سکا اللہ نے کیا فرمایا اے جن اور انسان کے گروہ ہو کیا تمہیں میں نے ہادی نہیں بھیجے تھے مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہ ہی دیں گے کہا یا اللہ ہم تو اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو چھوڑ دیا تھا یہاں ہادی کو چھوڑا یہاں کافر ہو گئے نہیں میں نہیں سمجھا میں نہیں سمجھا سکا ہوں یہاں ہادی کو چھوڑا یہاں کافر ہو گئے اب آئیے پھر قرآن کی طرف پھر اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں پھر اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِقَةِ تِسْجُدُوْ لِآدَمَ فَسَجَدُوْ إِلَّا عِبْلِيسَ عَبَاءَ وَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافْرِينَ اللہ نے تمام ملائقہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا إِلَّا عِبْلِيسَ عَبَاءَ عِبْلِيسَ نے عَبَاءَ کہا انکر نہیں پورے قرآن میں انکر نہیں عَبَاءَ ہے اب مجھے بتاؤ انکار میں اور عَبَاءَ میں فرق جاہے انکار کیا جاتا ہے زبان سے آپ نے کوئی کام کہا میں نے کہا نہیں اور عَبَاءَ کی کیا معنی ہے سر کو ہلانا بڑا جملہ میں نے کہا دیا نعرہ ہے تھی جملہ میں نے کہا ہے سمجھنا آپ کا کام ہے اِلَّا عِبْلِيسَ نے کیا کیا تھا عَبَاءَ بس جہاں دیکھیں نعرہ ہے شاید عَبَاءَ دھبرا تو نہیں گئے توجہ ہے میری گفتہ گوبر اور اللہ نے کہا جیسے ہی اپنے عَبَاءَ کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافرین میں سے ہو گیا یعنی ایک دم یہاں اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا یہاں کافر بن گیا تو انہوں نے کیا تھا جب اللہ نے کہا کہ جن اور انسانوں کے گروہ ہو کیا تم میں میں نے اپنے حادی نہیں بھیجی تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے قَالُو شَهْدْنَا عَلَىٰ أَنفُسَنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ دُنْيَا وَشَهْدُوَا لَىٰ أَنفُسَنَا اَنَّهُمْ قَانُوا قَافرین وہ کہیں گے ہاں یا اللہ بس جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے بس یہ ان کے الفاظ تھے یا اللہ نے کہا ذالک علم یا قُرب کمحلق القراب ظلمن بَا أَهْلُهَا غَافَلُونَ تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے ہر زمانے میں ہا اور دور میں ہادی کیوں بھیجا اس لیے کہ میں ظالم نہیں میں ظالم نہیں کہ بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں شاید میں نہیں سمجھا سکا اللہ نے فرمایے ہر زمانے میں میں ہادی اس لیے بھیجتا ہوں کہ میں ظالم نہیں کیوں کہ اگر بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں تو یہ ظلم ہے مسلمانوں ابھی آؤ ہمارے قریب کہ آج اگر اللہ کا ہادی نہیں اور قیامت میں اللہ ہمیں سزا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے بغیر ہادی کے اللہ کسی کو سزا دے تو یہ ظلم ہے اب مسلمانوں سے پوچھو ان کو تمہارے پاس احادی ہے یا نہیں ارے جن کے پاس احادی نہیں وہ اللہ کو ظالم مانتے ہیں جن کے پاس احادی نہیں ہیں ان کا اللہ کو وہ ظالم مانتے ہیں اور جہاں عدل ہے وہاں امام ہے دھبرات کو نہیں گئے توجہ میری گفتاگو پر جہاں 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 عدل ہے وہاں امام ہے دھبرات کو نہیں گئے توجہ میری گفتاگو پر اب ایک جملہ آج کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی حادی ہے اگر حادی نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا میں ظالم ہوں اب اگر تمہارا خدا پر یقین ہے تو تم کو ماننا پڑے گا کہ حادی ہے اور ہاں میرے دوستوں میرے بدرگوں اسی لئے ہمارے جو اصول دین ہیں وہ کیا ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ آپ نے اصول دین میں امام کیوں رکھا ہے خلیفہ رکھو اصول دین میں امامت ہے ولایت نہیں خلافت نہیں اصول دین میں امامت ہے اور امامت کے فوراً بعد ہے قیامت میں نے بڑا جملات کر دیا ہے امامت کے بعد فوراً ہے امامت کے فوراً بعد ہے قیامت تو میرے دوستوں کو یہ چاہیے تھا جس پر ساری زندگی جھگڑتے رہے خلافت ولایت تو پھر اصول دین میں خلافت کیوں نہیں ہے اصول دین میں ولایت کیوں نہیں ہے اصول دین میں اسی دینے کہ قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں ہے قیامت کا تعلق ولایت سے نہیں ہے قیامت کا تعلق امامت سے ہے قیامت کا طالق امامت سے ہے کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یوم ندو کل اناسن بھی امام ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے امام کے پیچھے لیکن یہ ترجمہ میں نے اسے ہی کر دیا حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے میں نے اپنے لئے سوال پیدا دیا یوم ندو کل اناسن بھی امام ہیں قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ بڑا جملہ ہے بڑا جملہ ہے غور کریں اسی پر اب آئیے میرے دوستوں میرے بدرگو علی کے لئے رسول نے فرمایا یا علی انت قائد غرل محجلین اور قرآن میں اللہ نے فرمایا صورت اقاف میں و جاعت کل نفس مآہا سائقن و شہیدن قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنے شہید اور سائق کے ساتھ علی سائق نہیں علی قائد ہے قائد اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں علم ہو لانٹھی نہیں خود آگے ماننے والے پیچھے بس یہ فرق ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں اور علی